How to send a legal lotus السلام علیکم ایک question آتا ہے ہمارے پاس How to send a legal lotus بہت سارے legal lotus ہم نے بھیجے بہت سارے clients نے بھیجوائے لیکن یہ question ایسا ہے اب انہوں نے پوچھا رہی how to send تو بھائی آپ client کبھی بھی یا جس کا matter ہے وہ خود سے کبھی legal lotus نہیں بھیج سکتا legal lotus ہمیشہ جو ہے وہ through council through وکیل through attorney جو ہے وہ جاتا ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے میں سمجھا دیتا ہوں legal notice کیا ہے legal notice کو اگر ہم easy terms میں لینا تو یہ ہے fair warning ایک fair warning بعض اوقات یہ fair warning بھی ہے لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ یہ compulsory ہوتا ہے for example آپ نے کسی company کو sue کرنا ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ company کو اگر آپ نے sue کرنا ہے آپ directly نہیں کر سکتے آپ نے پہلے company کو 15 دن کا legal notice بھیجنا ہے یا جو بھی قانون کے مطابق دن ہیں آپ نے فلاں company کو جو ہے اگر کوئی company فلاں فلاں جگہ register ہے اور اس کو آپ sue کرنا چاہتے ہیں اس کے against to case کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو 15 دن پہلے notice بھیجنا ہے legal notice یہ وہ ہیں جو compulsory notices ہیں یہ ایک الگ notices ہیں legal notice جو کسی private person کو بھیجا جاتا ہے وہ معاملہ کیا ہے وہ میں آپ کو ایکسپین کر رہا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے اس کو ہم ایک simply fair warning کہیں گے ایک legal warning کہیں گے کہ بھائی باز آجاؤں ورنہ میں تمہارے خلاف یہ کام کروا سکتا ہوں یہ بتانے کے لیے جو ہے اس کو ایک warning دی جاتی ہے میں آپ کو example دیتا ہوں اس کو family law سے میں آپ کو example دے کے دیتا ہوں ایک خاتون ہے ان کے شوہر نے ان کو گھر سے نکال دیا اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آگئی اب ان کے پاس پہلا option تو یہ آیا کہ جناب میں اپنے شوہر کے خلاف کیس کروں اور میں اپنے بچوں کے maintenance مانگوں اپنی maintenance مانگوں یا خلا کا دعویٰ کروں یا جناب میرے اوپر physical assault ہوا تھا میں اس کے خلاف criminal complaint کروں یا مختلف کوئی بھی ایسے معاملات اب اس سے پہلے وہ یہ سوچتی ہے خاتون کہ کیوں نہ میں ایک fair warning دوں کیا پتا کوئی صدھار کا موقع ہو اور کیا پتا میں پہلے سے اگر بتاؤں تو یہ table talk پہ آ جائیں اب وہ خاتون پھر رابطہ کرتی ہیں جی اپنے وکیل سے اور وہ بتاتی ہیں کیا کریں وکیل option دیتے ہیں کہ جناب آپ کہتی ہیں تو میں directly case کر دیتا ہوں لیکن اگر آپ ایک fair warning دینا چاہ رہی ہیں ایک chance دینا چاہ رہی ہیں تو چلے ہم ان کو ایک legal notice بھیج دیتے ہیں اب وہ legal notice کے contents کیا ہوں گے legal notice جو ہے notice اس کے کانٹیکٹ پڑے سنسٹیب ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے جو چیزیں اس میں لکھ دی ہیں آپ کو ان سے پھر پھر نہیں سکتے کیونکہ وہ بھی آپ کے legal notice کس طریقے سے چل رہا ہے جی میں نے اگر بھیجنا ہے اپنے client کے بحاف پہ تو میں اس پہ لکھوں گا کہ جناب یہ nocator notice میں اپنے اس client کے بحاف پہ بھیج رہا ہوں اور وہ آپ کو following یہ چیزیں جو آ رہی ہیں یہ وہ بتانا چاہتی ہیں اب اس پہ میں لکھوں گا جناب اسی طریقے سے ہمارے معاملات ہوئے تھے آپ نے جناب گھر سے نکالا میری client کو اور جناب یہ معاملہ ہوا آپ نے physical assault کیا آپ نے اس کے بچوں کو گھر سے نکالا اور میری client جو ہیں وہ آپ کے خلاف کون کون سے rights رکھتی ہیں وہ آپ کے خلاف یہ case کر سکتی ہیں وہ یہ case کر سکتی ہیں وہ complaint کر سکتی ہیں وہ maintenance بانگ سکتی ہیں یہ rights میں نے اپنے بتائے پھر میں نے ان کو بتایا جناب کہ پھر بھی میری client ہوں جو یہ کہتی ہیں کہ میں آپ کو پندرہ دن کا notice دے رہی ہوں آپ table talk کرنا چاہیں تو آپ کر لیں ہم یہ matter کو resolve کر لیتے ہیں میں cases کی طرف نہیں جاؤں گی میں انتظار کر رہی ہوں جی پندرہ دن اور اگر پندرہ دن آپ کا reply نہیں آتا تو میں کچھ چیز کو سمجھوں گی آپ کا اشارہ کہ جناب جو کرنا کر لو پھر میرے client نے مجھے open hand دیا کہ میں آپ کے خلاف case initiate کر دوں تو لہٰذا یہ ایک fair warning ہوتی ہے اب آپ نے دیکھ لیا ایک example سے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ legal notice کا استعمال ہوا fair warning کے طور پہ بھی اور ایک آپ کہہ لیں ایک قانونی فارمالٹی بھی پوری ہو گئی ایک اچھے طریقے سے آپ نے warning بھی دی اور اس کا ایک بہت بڑا benefit ہے most of the cases میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جناب آپ کی معاملات کوٹ میں جانے سے پہلی resolve ہو جاتے ہیں جب کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ family والی example ہی لے لیتے ہیں کوئی شخص دیکھتا ہے کہ یار اب خاتون کے ساتھ میں نے غلط تو کر دیا یہ تو کوٹ تک پہنچ گئی بات تو معاملہ تو بڑھ رہا ہے پھر وہ کہتا ہے نہیں اس کو یہیں پہ تباہ دیتے ہیں آگے نہیں جانے دیتے ہیں تو legal notice بعض اوقات اس حد تک بھی help کر دیتا ہے کہ وہ out of the court ہی آپ کے without reaching the court وہ آپ کے matter جو ہے وہ resolve کروا دیتا ہے تو اس legal notice کا صرف scope اتنا نہیں ہے اس کا بڑا spectrum broad ہے اور مختلف جگہوں پر use ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا content بہت sensitive ہوتا ہے اس میں آپ نے بڑا سوٹ سمجھ کے چیز لکھنی ہے بڑا سوٹ سمجھ کے additions کرنی ہے اور یہ نہیں کہ جی warning اگر دے رہے ہیں تو وہ دھمکیاں لگانا شروع ہو جائیں یہ warning ہی ہوتی ہے یہ threats نہیں ہوتے تو legal notice کی حد تک i hope جو ہے وہ آیا ہوگا سمجھ اور just in case اگر آپ کو legal notice کئی بھیجنا ہے یا آپ کو وصول ہوا ہے تو کس طریقے سے deal کرنا اس کو آپ ہمارے number پر رابطہ کر سکتے ہیں whatsapp بھی ہے اور اس پہ آپ directly call بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ہم proper جو ہے وہ اس کی resolution دیں گے thank you